ہی دوستو آپ سبی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سچھا منو بگیان کا ایک بہت ہی مہت پور ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ادھگم یعنی لرننگ تو دوستو آپ اس کی مہت پورتہ تو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے منو بگیان کے لگ بھگ 15% کوشن کور ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہاں سے 5 سے 6 نمبر کا کوشن آپ کے ایک جام میں آتا ہی ہے تو اور دوستو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ادھگم اگر آپ نے ادھگم اگر آپ نے کہیں پڑھا ہوگا تو بلکل آپ یہ ویڈیو مان کے چلئے کہ یہ ویڈیو آج کے بعد اگر آپ پڑھ لیں گے تو آج کے بعد آپ ادھگم کے بارے میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے ویڈیو کو لاست ہے دیکھئے 15 سے 20 منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے دوستو میرا اور جس میں ہم پوری جانکاری آپ کو دیتے ہیں آپ بتائیے آپ اپنے کیریئر کے چرم سیما پر رہے ہیں یہی تین سے چار مہینے کے اندر آپ کو جاب ملنے والی ہے جس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں بھٹکتے ہیں جس کے لیے آپ کلاس ون سے لے کے آپ نے جو بھی اپنا کیریئر سٹارٹ کیا جو بھی آپ نے اپنے پڑھائی سٹارٹ کیا وہ سب اسی کیریئر کے لیے سٹارٹ کیا تو پلیز دوستو آپ اس کے لیے کم سے کم 20 سے 25 منٹ کا سمجھ جرور نکالیے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مہتپور ہے ٹھیک ہے تو بیڈیو کو اس کی مت کریں گے اللہ سے دیکھئے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آدھگم کی بات کرتے ہیں ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ آدھگم ہوتا ہے کیا ہےrap آدھگم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ سر آدھگم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے کی پلکیا ہی آدھگم ہے چلی میں آپ کو آدھگم کے بارے میں کچھ بہت ہی آپ gothing چیزیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھئے دوستو ہم دیکھی کیا ہوتا ہے کہ ادھگم کی اگر میں پریباسہ کی بات کروں تو ادھگم کا مطلب ہوتا ہے جب بیکتی جب بیکتی انبھو کے ادھار پر اپنے سوابھاوی بیوہار میں پریورتن کر لیتا ہے تو اسے ادھگم کہتے ہیں سر دیکھئے یہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بلکل نہیں سمجھ میں لیکن اب میں آپ کو ادھاہر کے مادہم سے اس کو سمجھاتا ہوں اور اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پریباسہ آپ کو 100% یاد ہو جائے گی چلیے تو میں نے آپ کو کیا بتایا پریباسہ میں کہ جب بیکتی بیکتی کیا ہوتا ہے کہ انبھو کے ادھار پر اپنے سوابھاوی بیوہار میں پریورتن کر لینا ہی ادھگم ہے کیا ہوتا ہے انبھو کے ادھار پر اپنے بیوہار میں پریورتن کر لینا ہی ادھگم ہے چلیے نہیں سمجھا ہے تو ادھاہر سمجھ لیجئے ادھاہر دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ فیگر کچھ چطر بنایا ہے سمجھے گا ان چتروں کے مادم سے دیکھیں سر یہ کیا ہے یہ ایک دیا ایک دیپک ہے کیا ہے ایک دیپک ہے جس میں لو جل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے بالک چھ مہینے کا بالک ہے اب آپ بتائیں اگر بالک کے سامنے آپ یہ دیپک لے جاؤ گے تو بالک کیا کرے گا بالک اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالک کا صحبہوی قدھار کیا ہے دیپک کو دیکھ کر لو کو پکڑنا یہ دیکھیں لو ہے کیا لو ہے لو ہے یعنی بالک کا صحبہو کیا ہے دیپک کو دیکھ کر لو کو پکڑنا کیونکہ اس کو پتا نہیں ہوتا ہے ہے نا اس کو پتا نہیں ہوتا اب دیکھیں جیسے ہی بالک جیسے ہی بالک اس کو پکڑتا ہے جیسے ہی بالک اس کو چھوتا ہے اس لو کو پکڑتا ہے تو بالک کیا کرتا ہے بالک ترنت اپنا ہاتھ اٹھالتا ہے کیوں کیونکہ اس کو جلن محسوس ہوتی ہے یعنی اس کا ہاتھ جل جاتا ہے تو یعنی اس کو انبھو کیا ملا جلن کا انبھو کس کا ہوا ہے جلن کا اب دوستو جب اس کو انبھو جلن کا ہوا تو کیا دوبارہ جب آپ اس کے پاس دیپک لے جائیں گے تو کیا وہ چھوئے گا نہیں اس پرس نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ اب وہ سیکھ چکا ہے اب وہ کیا سیکھ چکا ہے کہ یہ جو دیپک ہے یہ کیا ہے جل رہا ہے یہ کیا ہے جل رہا ہے یعنی یہ ہمیں بھی جلا سکتا ہے تو کہنے کے مطلب اس نے سیکھ لیا یعنی اس کا پردام کیا ہوا اس کے بیوہار میں پڑیورتن ہو گیا کیا ہوگا بیوہار میں پریورتن تو ہم نے کہا بیتی اپنے سوہاوک ہم نے کہا بیتی انبھاوک کے ادھار پر جب اپنے سوہاو میں پریورتن کر لے اپنے بیوہار میں پریورتن کر لے تو وہی تو ہوتا ہے آدھگم چلیے سر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بات کرتے آگے سر کچھ کتھن ہے جو کچھ امپورٹن کتھن ہے جو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں سمجھے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکینر اسکینر نے کیا کہا سر سیکھنا بیوہار میں اتروتر سامنجس کی پرکریہ کیا کہا سیکھنا بیوہار میں اتروتر سامنجس کی پرکریہ ہے اب دیکھیں یاد کیسے کرنا آپ کو پکڑنا کیا ہے اتروتر سامنجس پکڑنا ہے اور اسکینر پکڑنا ہے اسکینر نے کسی بات کی اتروتر سامنجس کی کیسے دیکھیں اسکینر سے سمجھے گا اسکین یعنی چہرہ اور چہرہ کیا ہوتا ہے اتر جاتا ہے کب اتر چہرہ ہوتا ہے کچہ نے بھی سامزے سامز سامز لائے اسکینر کا کیا جو اتر رہا ہے چلے آگے دیکھوا کیا ہے‍啥 آپ ایسا سمجھ سکتے است braceף اتنا ٹرگ نیcommerce آدتوں کا ارجن انہوں نے ادھگم ٹاپک پہ کیا کہا کی سیکھنا جو ہے گیان افرتیت آدتوں کا ارجن ہے تو کرو ان کرو نے کیول ارجن پہ بات کی آدتوں کا ارجن تو ایسے اعتقلیج کوئے کا عادت جو ہے کیا ہوتا ہے بڑی ہی بچیتر ہوتی ہے کوئے کی عادت کیا ہوتی ہے بڑی ہی بچیتر ہوتی ہے بڑی ہی بچیتر ہوتی ہے تو کوئے کی عادت آپ ایسے بنا لیجی کوئے کی آدت کا مضام کا ہوئے کہ جو آدت ہوتی ہے بڑے ہی بچھت ہوتی ہے تو ایسے آپ بسکتے ہیں ایسے یاد کر سکتے ہیں سر ٹھیک ہے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں آپ اپنے طرف سے بھی یاد کر سکتے ہیں کچھ ٹرق بنا کر چلیے اگلا پرحη Marketing بدورت کیا باتگیا ہے بدورت نے کیا کہا کہ نبین گ forgot نبین پرتکیا کہوں کو پراک کرنے کی پرقیریا ہی ادگم ہے کیا کہا پرابت کرنے کی پرکریا تو ایسے آپ چھوڑے چھوڑے سے یاد کر سکتے ہیں پھر لاشٹ پر ہے گرسوہ انمودے تو گرسوہ انمودے نے کہا ہے بیوہار میں پریورتن ہے گرسوہ انمودے نے کیا کہا بیوہار میں پریورتن ہے انہوں نے کس کے بات کی کہ ادھگم جو ہے انبوت تھا پرسچڑ کے پڑھام شروع بیوہار میں پریورتن ہے جو میں نے آپ کو ایجامپل بتایا جو میں نے آپ کو ادھاڑ بتایا وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ ادھگم جو ہے انوبہت اتھا پرسچڑ کے پڑام شروع بیوہار میں پریورتن ہے چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ادھگم کی بسیستہ ہے کیا ہے ادھگم کی بسیستہ ہے تو سمجھے گا ایک ایک دیکھیں آپ کو لیچر کے بارے سننا ہے آپ کو جو مین ٹاپک میں نے آپ کو بتایا جو ایکجامپل کے مادہم سے وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کو لیچر کے بارے سننا ہے کبھی کبھی ایکجامپل پوچھ لیتا ہے جب تک آپ اچھے سے پڑھیں نہیں ہوں گے آپ کوشن کو صورب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چلیے ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں پہلا ہے ادھگم سار بھومک ہے سار بھومک کا ملت دوستو سب کو پتا ہے یونیورسل فیکٹ جو سب جگہ ستھ ہو جو سب ہی جگہ سوئی کریت ہو ہے نا چلیے اس کا ملتب ہوتا ہے دیکھو دیکھو دوستو سیکھنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ ایک اسثان پر ہی نہیں ہوتا کسی ایک اسثان پر یا ایک بیکت کیلئے نہیں ہوتا وہ سب ہی اسثانوں پر اور سب ہی بیکت کیلئے ہوتا ایسا نہیں ہے کہ ادھگم کیول ایک ہی بیکتیوں میں ہوگا ایک ہی جگہ ہوگا ایسا نہیں ہے ادھگم اس دنیا میں جتنے بھی منوس ہیں سب ہی لوگ کیا کرتے ہیں سب ہی لوگ سکھتے ہیں چاہے جیو جنت ہو چاہے منوس ہو اور سب ہی اسثانوں پر ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے سب ہی اسثانوں پر ہوتا ہے دوسرا ادھگم پریورتن ہے بلکل سر کی کہ بیوہار میں پریورتن کے مادھم سے تو سکھتے ہیں جب ہم پہنے بیوہار میں پریورتن کر لیتے ہیں تب ہی تو ہم سکھتے ہیں تو یعنی بیوہار میں پریورتن سے ہی ہم کیا کرتے ہیں سکھتے ہیں یعنی ادھگم نیا کچھ نیا کچھ نیا ہوتا رہتا ہے ادھگم میں کچھ نئی نیچیز سکھتے رہتے ہیں اسی لئے اس میں پریورتن ہوتا انکولن کے حثر، انکولن کا مطلب ہوا گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ جسی نبین جگہ جاتے ہیں تو آپ اسی کے اندار خود کو کیا کر لیتے ہیں سما یوجت کر لیتے ہیں نا ادھگا انکولن کا مطلب آپ خود کو جس اسطحان پر جاتے ہیں اسی کے انکول آپ خود کو کیا کر لیتے ہیں دھال لیتے ہیں تو ادھگم کیا ہو گیا انکولن ہو گیا پھر بعد آتی چوتھے کی ادھگا مددس پور ہے بلکل بیufenہ اودھس کے آپ سکھ نہیں سکتے جب آپ کے اندر اودھس ہوتا ہے سکھنے کا تب ہی آپ سکھتے ہیں ادھگم نیرنطر ہے صحیح بات ہے ادھگم کیا نیرنطر ہے ملکم یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے ادھگم کی پرکریا ہمیشہ چلتی رہتی ہے کبھی رکتی نہیں آپ بیلی کچھ نہ کچھ سکھتے رہتے ہیں ادھگم سکری ہے سکری کو ملکہ ایٹیو ایسا نہیں کہ ادھگم رکا رہتا آج آپ سیکھ گیا اجھکے بات کبھی نہیں سیکھیں گو ایسا بلکل نہیں ہے ادگم کیا ہوتا ہے کہ آپ بینہ سکری ہوئے آپ کو سیکھ ہی نہیں سکتے ادگم جیوند پرین چننے والی پرکیلیا ہے وہی بات ہوئی ہے سرنی رنطر میں انبھوں کا سنگठن کرتے ہیں یہی تو ہو گیا جلぎiin تو یہاں پہ دکھیں ڈسٹ ہے ڈپی پور کے کیا ڈگم بیویٹ پور ہے تو ڈگم بیویٹ پور کا مズب یہ ہوگی eu گیا کیا آپ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا ڈگم بیویٹ پوری ہے تو اس کا ملک بینا بیویٹ کے بہتم کے آپ کو کچھ سیکھ نہیں سکتے بینا بھی آپ کے اندر اتنا بیویٹ ہوتا ہے بھی بینا بیویٹ بینا بے رات کو سیکھ نہیں سکتے پھر کہلا آگا نے بھیbطigans اکیلے بھی سیکھ سکتے ہیں آکیلے بھی سیکھ سکتے ہیں سماج میں سیکھ سکتے ہیں demonstrationsماpeas ap ekielے میں بھی سیکھ سکتے ہیں آپ اکیلے میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور سمعوں میں رہکر بھی سیکھ سکتے ہیں یعنی ہر آستان پر آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں بیکتگت یعنی اکیلے میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں اور ساماجک مدب سامو میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں ادگم واتاورڑ کی اوپج ہے تو واتاورڑ کی اوپج اس کے سامنے اس کا مدب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ادگم واتاورڑ کی اوپج ہے اس کا مدب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے مالی یہ کوئی نئی سمسیہ آ جاتی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو حل کریں گے اور آپ کو سیکھیں گے ملہ آتاور کی اوپر کہ آپ کسی کسی بھی جگہ جائیں گے اگر کو کوئی پاس کوئی سمسیہ جائے گی تو آپ اس سمسیہ کا سلوشن دل اڑھوڑیں گے اور پھر آپ کچھ نے کچھ کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں ٹاکہ انشط ہے ادھگا خوج ہے بھائی جب آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کچھ خوج بھی کرتے ہیں ادھگا کیا ہے کھوج ہے آدھگا استھانان تردہ اور یعنی جب آپ نئے کار کرنے لگتے ہیں تو پرانا سیکھا ہوا گیان کرتے ہیں نئے کار کو کرنے میں سہتہ کرتا ہے آپ کو نئے کار کرنے جائیے تو پرانا گیان جو آپ کے پاس رہتا ہے وہ نئے کار کو کرنے میں سہتہ کرتا ہے یعنی اس کا اسطحانان تلڑ ہوتا رہتا ہے اس طرح سے ہم نے ادگم کی بسیستائیں پڑھ لیئے چلی اگلی بات کرتے ہیں ادگم کو پرباوت کرنے والے کارک کیا کیا ہیں سر کن کی وجہ سے ادگم ہوتا ہے کن کی وجہ سے ادگم ہوتا ہے تو کیا کیا کارک ہیں تو دیکھیں پہلا ہوتا ہے پورو ادگم ہے نا کیا ہوتا ہے پورو ادگم ادگم کا ملکہ پورو گیان پورو ادگم کا ملکہ پورو گیان یعنی پورو گیان کیا ہوتا ہے اگر بالک کا پورو گیان کتنا ہے یہ بھی بالک کے ادگم کو پروائد کرتا ہے آپ دیکھیں اگر مان لیجئے کوئی بسے بالک پڑھ رہا ہے اگر اس بسے کے بارے میں بالک کو پہلے ہی کچھ جانکاری ہے پور گیان ہے اس کو تو وہ بالک بہت تیجی سکھے گا اس کو جانکاری اچھے سے ملے گی پھر اب بسے بست بسے بست بھی پروہد کرتا ہے کیسے اگر سیکھنے والی بسے بست اپیوگی ہے یوم سرل ہے تب تو بالک جلدی سیکھ چاہتا ہے اور نہیں تو اگر کٹھین ہے تو بالک بہت لیٹ سیکھتا ہے یعنی بسے بست کا مہت تو پڑتا ہے بھائی کیونکہ بسے بست اگر سرل ہوگی اور اپیوگی ہوگی تو بالک بہت تیجی سیکھتا ہے پھر مانسک سواث دیکھیں سیکھنے کے لیے مانسک بدھی ہونی چاہیے آپ کی مانسک سواث ہونی چاہیے یعنی آپ کا منٹیلٹی روپ سے آپ بلکل سواث ہونے چاہیے تب ہی آپ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اب سردد ہو رہا ہو اس کے بعد آپ کلاس میں پڑھنے جائے تو کیا آپ سیکھ سکتے ہیں بلکل نہیں سیکھ سکتے نیشے پریڑا صحیح بات ہے بھائی اگر دیکھیں اگر آپ کو کوئی پریرید کر دے تو آپ جلدی سے سیکھتے ہیں جیسے مال یہ کوئی آپ کو بیٹا موٹیویٹ کر دے کہ بیٹا آپ ایسے کرو آپ ایک دن ایسا بنو گے تو بالک کیا کرتا اب وہ بالک اور تیجی سے پڑھنے لگتا اور اچھے سیکھنے لگتا ہے اس لیے پریرید کرنا بھی کیا ہوتا ہے اس لیے سیکھنے ایک کارٹ ہے سیکھنے کا consigo اچھا یatin اس لیے سیختہ کنے کے لئے سیکھنے کی اچھا ہونا نکے ہوا سیکھنے کی بھی کی بھی سیکھنے کی بھی چلدہ مال لے رہے ہیں آپ کلاس انسان میں بیٹھیں پڑھا اس کو اچھا مل جائے کا طریقہ اچھا مل جائے تو بالک کیا کرے گا بہت جڑی سیکھ جائیے دیب کیا ہونے چاہیے سیکھنے کی بھی بھی اچھی ہے تو بالک بہت اچھی وہ سیکھے سیکھنے کے لئے بھی ہونا جب سیکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے ملنا چاہیے ساریلی سواس پریپکتہ سائی سواد کہتے ہیں کہ ایک سواس سریل میں سواس مستقی کا بکاس ہوتا ہے اور جب سواس مستقی رہے گا تب ہی آپ اچھے سیکھیں گے تو اس لئے ساریلی سواس کا ہونا جروری ہے یہ پریپکتہ کا مطلب آپ کے اندرہ مچوٹی ہونی چاہیے میں چھوٹی کے مطلب دیکھیں دیکھیں اگر مالی جی آپ اٹھارہ سال کے بیس سال کے بیس سال کے تو آپ کو جو چیزیں بتائیں گے آپ بہت جلد سکھیں گے ایک چھوٹے بچے کے بچے بڑے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے ہے نا آپ پتا ہوگا چھوٹے بچے کو چار بار سمجھیں گے نہیں سمجھ پائے گا بڑے لوگ کو دو بار سمجھیں گے ترن سمجھ جائیں گے تو پریپکتہ کا بہت اثر پڑھتا ہے نا تو چلی آگے بڑھتے ہم ادھگم کی بیدھیاں کیا کیا ہے سر ادھگم کی بیدھیاں سمجھے گا اس کو سمجھ لیتے ہیں ادھگم کی بیدھیاں میں انکرڑ بیدھے انکرڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسروں کے بیوہار کا نکل کرنا انکرڑ بیدھ کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی جن نکل کر کے سیکھتے ہیں کسی کی بیوہار کو نکل کر کے سیکھتے ہیں تو چیٹھ کر پہلا ہے جو ہوتا ہے یہ نہیں ہے۔ تو مرمس کچھ دائمہ ہم بہت دیان پورا پڑھتے ہیں جب ہم بہت دیبیٹ کرتے ہیں تو بھی ہم سیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے بولنے کے مادہم سے بھی سیکھا جاتا ہے باد بیواد کے بھی مادہم سیکھا جاتا ہے نیشت ہے واشن بیدی تو سر واشن بید میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار دھورانا بول بول کر دھورانا واشن بید میں کسی چیز کو بار بار بول بول کر دھورانا اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں نیشت ہے پوڑ بیدی تو سر پوڑ بید میں کیا ہوتا ہے ہے کہ سمپورپارڈس کو شروع سے اند تک دھوڑا جائے شروع سے اند تک دھوڑا جائے یہ ہوتا ہے ہمارا پر انکھوڑوز میں کیا ہوتا ہے فر سر انکھوڑوز میں کسی چھوٹے چھوٹے کھندوں میں بھاٹ دیا جاتا ہے اگر کوئی سیکھتا ہے تو انکھوڑوز میں کسی پاٹ کو بیسے بص کو چھوٹے چھوٹے کھندوں میں باخت کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہی ہوتا ہے انکھوڑوزے ہوتا ہے انکھوڑھwynhops спорт لینا جیسے ہم کوئی چیز سیکھ رہے تو بیچ میں ریشت لے رہے ہیں بیچ میں کیا کر رہے ہیں نا ہوتا ہے آپ نے دیکھو ہوگا ایک ٹاپک ہم نے تیار کیا پھر تھوڑا پامیٹ ڈیسٹ لے لیے پھر اگلا ٹاپک ہم نے پڑھا پانچ منٹ کا ریشت لیے یہ ہوتا ہے انترالبیدی ست ادبید میں ہم بیرام نہیں لیتے لگاتار پڑھنے پڑھتے جاتے ہیں ہم قسم کھا لیتے ہیں بھائی جب تک یہ تک ہم اٹھیں گے نہیں تک آرام نہیں لیں گے تو ایسے بھی لوگ کچھ لوگ سیکھتے ہیں اور لاش میں دوستو کر کے سیکھنا تو بھائی صحیح بات ہے آج کل یہی بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ جب کر کے سیکھتے ہو تو وہ چیز آپ کے معنی میں ہمیسا بنی رہتی ہے اور وہی چیز کیا ہوتا ہے کہ ہم کر کے بھی چیزوں کو سیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو یہ تھا دوستو ادھگم اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کی یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو آج کی ویڈیو کو یہی پر سوافت کرتے ہیں تینک یو فار واشنگ تینک یو سو مچ